دو بڑی گھوشنہ ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرمچاری کو کافی خائدہ ہونے والا ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو دیکھئے مکہ منترین نے گھوشنہ کیا کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی کرمچاری کو سمجھ نہیں آئی ہے اور ساتھ جو ہے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی شاید سمجھ نہیں آئی ہے جس طرح سے کل پرنٹ میڈیا نے اس کو بہت کچھ آئی پر بنانے کا پریاس کیا یا ان کو لگا ہوگا ایسا کہ کرمچاری مالو مالو گئے مکہ منترین نے کرمچاری کی ساری مانگیں مان لی ساری گھوشنہیں کر دی ہیں تو مجھے تو اس میں یہ کہنا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ کچھ گھوشنہ ماری جو مانگتی وہ پوری ہوئی ہے اور مجھے نہیں آتا ہے اور ہر کرمچاری کو یہی لگ رہا ہے اور اس لئے بار بار کرمچاری پوچھ رہے ہیں فون کر رہے ہیں کہ ہوا کیا آیا تین جنوری دوزار بائیس تک کے نیمیت کرمچاری ہے ان کو جو ہے وہ ہائیر گریڈ پی کا جو ہے وہ لا ملے گا یہ بولا انہوں نے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ گریڈ پی ہم نے جو ہے وہ دو سال کا رائیڈر جو گریڈ پی پی تھا وہ ہٹا دیا ہے تو اس کو انٹرپٹیشن سب نے اپنے طریقے سے کی اور کلیرٹی انہوں نے بھی نہیں کہا ہے تو بولنا یہ چاہے تھا اگر ایکزیکٹ میں اس ان کی مانگ کی بات کروں جو انہوں نے مانی ہے کہ تین جنوری دوزار بائیس سے پہلے جو نیمیت کرمچاری ہوئے ہیں جب جب ان کے دو سال پورے ہوگے تب تک اپنی آپشن وہ ایکسرسائز کرے ان کو آپشن ایکسرسائز کرنے کا جو سمیہ ہے ان کے دو سال کی عوضی پورا ہونے کے انروپ دیا جائے گا تو یہ بات سب کو سمجھا دی میں ٹھیک بولنا ہوں گا لیکن انہوں نے بولا کہ ہائیر گریڈ پی ملے گا تو اس کے معنی یہی ہے جو میں سمجھاؤں کی جو ہمارا جو رائیڈر ہے جو دو سال کی کنڈیشن ہے ہائیر گریڈ پی کی وہ ایکزسٹ آج بھی کر رہی ہے تب بھی تھی وہ ہٹی نہیں ہے کیول اور کیول ماتر جو کرمچاری تین جنوری دو ہزار بائیس سے تک نیمیت ہو چکے تھے اس ڈیٹھ تک ان کو مان لو کوئی ایکیس میں ہوا کوئی بیس میں ہوا تو ان کو کیا کریں گے کہ وہ کوئی آپ کے سیپٹمبر بائیس میں دو سال پورے ہو رہے تو تب سے آپٹ کریں گا کس کے تیئیس میں پورے ہو تب سے ڈیٹ آف آفشن اس کی رہے گی یہ ہوگا صرف موزر میں لیکن اس میں وہ کرمچاری چھوڑ دیئے میرے مجھے لگتا ہے کہ دہ سار کیس پاس وہ کرمچاری ہے جن کا دو سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے جو کانٹیکٹ پہ ہے جن کا دو سال کا پیریڈ جو ہے جو معلوم نیمیت نہیں ہوئے اپوائنمنٹ ہوئی ہے پر نیمیتی کرنے ان کا تین جنبری دوزار بائیس تک نہیں ہو جیسے فور ایکزامپل میں بتاؤں مکہ منتری نے گوشنا کی کہ ہم کانٹیکٹ پیریڈ تین سے دو سال کریں گے بلکل کری وہ ایک ان کا ایک جو مینوفیسٹو تھا پارٹی کا پچھلے چناؤ کا اس کا ایک پارٹ تھا کہ ہم تین سے دو سال کانٹیکٹ پیریڈ کے کرا بہت اچھی بات ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور ایک بہت اچھی پہل تھی لیکن وہ کرتے 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 اس میں دسمبر آ گیا اس کی نوٹیفکیشن دسمبر لاسٹ میں ہوئی ہے ٹھیک ہے دسمبر میں ہونے کے بعد کیا ہوا سچیوالے کے کرمچاری تو دسمبر میں ہی نیمیت ہو گیا لیکن باقی جو کرمچاری ہے وہ کوئی فروری میں ہوا کوئی مارچ میں ہوا کوئی اپریل میں ہوا ابھی کچھ ابھی تک بھی ہوئے میکسرم کرمچاری جو فروری ہوئے تمام یا جنوری کے تین تاریخ کے بعد ہوں اب اون کرمچاریوں کا نقصان ہے یا اون کرمچاریوں کو ان کے اوپر ان کا کسور رہا ہے کہ جو کرمچاری تین تاریخ کے بعد何ی نیمیت ہوئے اور پھر ان。」 قام ان کا جو اللہب اس کو نہیں ملے اور یوں πہت کہوں ان کی مارچ میں بدلے دو سال پورے ہوئے جو تب نیمیت ہوگے وہ اس کرمچاری سپٹمبر تیس کو دوزار بائیس میں بھی جن کے دو سال پورے ہوگے تب نیمیت ہوگے تو تب وہ بھی اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے مکہ منتری جی یہ بولتے جتنے بھی کرمچاری بیوہاق کے اندر لگے ہیں تین جنوری دوزار بائیس تک تک کے ان سب کو اس کا لاپ دیا جاگا تو سمجھ آتی یہ بات لیکن اتنی بڑی انوملی ان کے بیچ آ جائے گی جو کرمچاری ابھی نیمیت ہوئے اس سے پہلے کس سے تین جنوری دوزار بائیس سے پہلے یا اس کے بعد جو نیمیت ہوگے ان کے بیچ تو اتنا گیپ آ جائے گا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے وہ دسزار کا بیسی کا آپ بولتے ہیں میں اٹھارہزار کا فائدہ دیا آپ کیسے فائدہ دیا اس فائدے پہ آتا ہوں میں میں نے کہا بار بار کہ جب تک آپ انیشل سٹارٹ بھال نہیں کریں گے آپ جو یہ دو سال کا رائیڈر اس کو آپ دوزار بارہ سے بھی ہٹا دیں گے تب بھی کرمچاریوں کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپ نے تو بولا کہ اس نے اب ایکسینٹ کیا جو ایکسینٹ کیا اس کی قارن کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں فائدہ ہو رہا کیا نقصان ہو رہا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے جو لوگ تھرہزار کی باتیں کرتے ہیں نا کہ تھرہزار کا فائدہ ہوا کتنا فائدہ ہو میں بتاتا ہوں دس ہزار تین سو چونتیزار آٹھ سو کے پی بینڈ میں بہت سے لوگ ہیں جن کا گریٹ پہ بھی آلیس سو تھا اس میں لیکچرر بھی آتے ہیں اور کیٹیگری کے لوگ بھی آتے ہیں ایڈوکیشن میں لیکچر بھی آتے ہیں اور بہت ساری کیٹیگری ہیں ان کا گریٹ پہ ریوائز ہوئی ایک دس بارہ کو چومن سو روپے ہوئی ہمارچل نے انیشل سٹارٹ ان لوگوں کو دیا تیتاری ہزار تیتاری ہزار کا انیشل سٹارٹ جب لگیں گے جس سٹیٹ کو تیتاری ہزار لیں گے ٹھیک ہے اور یہی لڑائی ہماری ہے کیونکہ پنجاب انیشل سٹارٹ دے رہا ہے ان چاس ہزار نو سو ہم مانگ کیا رہے ہم مانگ رہے جو پنجاب دے رہا ہے وہ ہمارے کو دیا جائے ہم بہت ہی نہیں مانگ رہے ہم وہ مانگ رہے جو پیک ایمیشن کا حصہ ہے پنجاب اگر ان چاس ہزار نو سو دے رہے تو آپ کیوں تیتاری ہزار دے رہے ہم ان چاس ہزار مانگ رہے لیکن اب کیا ہوا جو آپ کی پرسوں کی گوشنہ ہے اس کے ساتھ سے کیا ہوا اگر یہ کرمچاری اپٹ کرتے ہیں جو ابھی تیتاری ہزار لے لیں گے اپٹر ٹو یئرے پہ تا کہاں پہنچے گے بڑی حیرانی ہوگی آپ بولیں گے برندر چون گلت بول رہا ہے اگر میں گلت بول آؤں تو مجھے ابھی ٹرمنیٹ کر سکتی ہے سرکار ایک منٹ نہ لگائے تو یہ کرمچاری دو سال بعد کہاں پہنچیں گے سنتیس ہزار تین سو ستائیس میں پہنچیں گے ڈو پوائنٹ ٹو فائب کا رائیڈر لیتے ہیں اگر یہ رائیڈر پندر اپسینٹ کی اپشن لیتے تو پہنچے گے چالی سہزار چھ سو چالی پہ لے کتنا رہا بھی تیتالی سہزار ہمارچل میں اور دو سال بعد کتنا لیں گے یہ چالی سہزار سر فائدہ ہوا کی گھٹا ہوا ڈھارہ سار کا فائدہ ہوا کی نقصان ہوا اب میرے کو بتائیے دکھیں میں بڑا سفش ٹانکڑوں میں بات کرنا ہوں میں میں ان لوگوں کو یہ آئینا دکھانا چاہوں جو ٹھارہ سار بولتا ہے ٹھارہ سار خفائتہ ہوا کرمچاریوں کو تیس سو جن کا گریٹ پہ تھا وہ چلے گئے پائیزار میں اس میں بہت ساری کٹیگری ہے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کٹیگری ہے اس میں ایڈیوکیشن کی بھی ہے ٹیچروں کی بھی ہے ان کو ہمارچل سکار دے رہی ہے ٹھتیزار ایک سو یہ بیسنگ دے رہی ہے انیشیسٹار دے رہی ہے اور پنجاب دے رہا ہے ٹھتیزار چار سو سننا بڑے دھیان سے ڈیفرنس کتنا ہے ٹھتیزار چار سو مل کتنا رہا ہے ٹھتیزار ایک سو اب آپ بات کی اپنے پرسوں کی ہم نے دو سال کا ان کو جو ہے ہٹا دیا کہ دو سال بعد یہ آپٹ کر سکتے ہیں مالو دو سال بعد انہوں آپشن لینی ہے اگر دو سال بعد یہ آپشن لیتے ہیں تو یہ کہاں جائیں گے ٹھتیزار تین سو ساٹھ پہ دو سال پہلے ٹھتیزار ایک سو تو ٹھتیزار ایک سو تو لے رہی ہے تو ٹھتیزار کا فائدہ وہ ان کو ہی کھاٹا ہو رہا ہے یہ کیسے آنکڑے آپ نے دیئے کیسے آنکڑے انہوں نے مجھے دیئے میں یہ آنکڑے دے رہا ہوں لوگوں کو پھر دوسرے کلیرکل وڑوں کی بات کرتا ہوں میں اور جیو آئی تی کی بات بھی کرنا بڑا ضروری ہے پانچ سال نو سو دس کے پی بینڈ میں چل ہی ماچل میں بیس ہزار دو سو ٹھیک ہے اور پنجاب دیرا تھا تیتیزار تین سو ہم مانگ کر رہے تھے ان کو تیتیزار تین سو دیا جائے تیتیزار تین سو سرکار نے اب سرکار نے بولا کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے دو سال آپٹ کرنے کا جب آپ کے دو سال جب پورے نہیں ہوگے جس ان کو بھی کہا کہ جب آپ کے دو ہوگے تب سے آپٹ کرنا جب بھی ہوگے جو پرسوں کی خوشنہ ہے وہ رائیڈر نہیں ہٹا تو اس صاحب سے یہ لوگ بھی دو سال بعد وہیں آئیں گے ایک ماتر یہ ورگ ہے جو برابر ہو جائے گا پنجاب کے لیکن میں بات کوئی چھپا بھی نہیں رہا ہوں میں کوئی غلط بات بھی نہیں کروں یہ ورگ ہے جو پنجاب میں آج تیتیزار تین سو پہ ہے ہمارچل میں یہ ورگ دو سال بعد تیتیزار تین سو پہ ہوگا مطلب دو سال کا انتر تو ہی ہے دو سال میں وہ لوگ چل جائیں گے سنتیزار پہ یہ آ جائیں گے تیتیزار تین سو پہ بھی ڈیفرینس تو اس میں بھی ہے تو ہم پنجاب کے برابر تو کہیں سے ہوئے نہیں اب جو آئی ٹی کا ماملہ جو آپ کہہ رہے تھے تیتیزار تیسرہ اس کو بہت ہائی پر بنایا گیا جو آئی ٹی کچھ نہیں ہے دو سال سولہ سترہ میں ان کے لیے آر این پی رول نہیں بڑے نیم بنائیں گے ڈوٹیفکیشنز ہوئی آر این پی رول ابھی جن کے لیے فائنلایز نہیں ہوا تھا دکت یہ آئی گی نئی بھرتیاں تھی سترہ میں بھرتیاں ہوئی بھاشن میں ان کی بانگ کیا مانی گئی کہ جو جیو آئی ٹی دو سال کا پیریڈ پورا کریں گے ان کو کلرک کے بارابر بیٹھے یہ دیا نا تو تو آٹومیٹی کے لیے ہونا ہے اب کلرک کو دو سال بعد ہائیر گریٹ پہ دے رہے آپ اور جو جیو آئی ٹی کا سکیل ہے وہ کلرک سے پچاس روے اوپر ہے کلرک کو انیس سو گریٹ پہ دے رہے تھے اور جیو آئی ٹی انیس سو والا کلرک گریٹ پہ میں بتیس سو پہ چلا گیا دو سال بعد تو کیا جیو آئی ٹی جو انیس سو پچاس والا تو کیا اس کے برابر نہیں جانا چاہی تھا کیا انیس سو بھی رہ گاؤ تو وہ آٹومیٹیکلی پروسیس تھا کہ جو جیو آئی ٹی ہے جس کو انیس سو چاس جس کا گریٹ پہ تھا دو سال بعد وہ بھی تو کلرک کے برابر جانا تھا یہ تو کلرک چھوٹی سی مستیک تھی اس کو اتنا ہائپر بنا دیا گیا کہ جیو آئی ٹی کا بہت بڑا انوملی ہے ارے کائی کی انوملی ہے کس بات کی انوملی ہے جو اگر کلرک دو سال بعد رویجن آف گریٹ پہ لے رہا تو جیو آئی ٹی کیوں نہیں لے گا لے گا نا وہ وہ تو انیس سو کی جگہ انیس سو پچاس گریٹ پہ لے رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیو آئی ٹی کا معاملہ کوئی معاملہ نہیں تھا اس کو بڑا بنانے کا پریاز کیا گیا کیونکہ یہ آٹومیٹیکلی ان کو جو ہے دو سال بعد جو کلرک ہائر گریٹ پہ ان کو یہ ہی دیا کون سا تیتیز آر تین سو تیتیز آر تین سو ملنا ہے دو سال بعد کلرک کو اور وہ جیو آئی ٹی کو ملنا ہے اس میں مجھے لگتا ہے اس گھوشنا میں کوئی نیا نہیں ہے کچھ بڑی بات نہیں ہوئی ہے یہ باتیں تو خونی ہونی تھی ٹھیک ہے اب یہ دو باتیں ہوئی لیکن جو اصلی بات تھی ہماری جس بات کو لے کے ہم سنگرش کر رہے ہیں وہ سنگرش یہ تھا کہ ہم پنجاب کو فالو کرتے ہیں میں نے فرق آپ کو بتا دیا نا آج بھی فرق بتا دیا یہ فرق آج سٹین کر رہا کی نہیں کر رہا کوئی بھی عدی کاری مجھے فائنس کا بتا گی میں نے ایک آنکڑا غلط دیا ایک شبت بھی غلط بولا ہے میں اس کے لئے ریسونسی بول ہوں میری ایکسپنیشن کال کرے میں چینل کے سامنے دعوی سے کہہ رہا ہوں اس بات کو میں یہ نہیں بولا ہوں کہ ٹھارہ زار کا ہم نے بڑوتری کر دی ہم نے اتنے ہزار لوگوں کو فائدہ دیا وہ فائدہ ہے کہاں ہے دیکھائیے مجھے کتنے لوگوں کو فائدہ دیا آپ نے جو لوگ آپ کے ابھی ریگولر نہیں ہوئے جو لوگ آپ کے ابھی کانٹیکٹ پہ ہے وہ تو چھوڑی دی ہے آپ نے خوشنا میں آپ نے بولا کہ جو تین جنوری دوزار بائیس کو نیمیت ہو گئے ارے بھائی جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی تو کرمچاری ہے ان کو کیوں نہیں فائدہ ہو اس بات کا ان کے لئے کیوں نہیں پالسی ہو وہ کوئی الگ ہے وہ کوئی بھار سے آئے بھار کے دیش کے آئے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے دو باتوں کو لے کے بڑی حرانی ہے ہم نے صرف بدے اٹھائے ہم نے آج بھی یہی بات کی ہے نا صرف ہم نے کوئی گاری تو نہیں دی سر رہے کسی کو بولا تو نہیں کچھ گرت یہ باتیں بولنے ہیں یہ انوملی ہے آج بھی پنجاب کے انوملی ہے انوملی کب ختم ہوگی جب آپ انیشیل سٹارٹ بحال کریں گی نمبر ایک ہم بار بار بیت بیبھاگ سے بات کریں ہم بولے گی بھئی آپ بیٹھو تو صحیح ہمارے کو بارتا کے لئے تو بلاو ہم تو بارتا کے لئے اس میں ہم مانگ رہے ہیں لیکن بیت بیبھاگ کے لوگ ہمارچہ سرکار کے لوگ یا ہمارچہ سرکار ہمارے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہے ہمارے کو بولتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے کو خلاف شو کو اٹھ دیتی ہے کہ یہ تو سرکار کے خلاف نارے لگاتے ہیں مانے ور میں ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں جو نارے پر سو تین تاریخوں لگے ہیں اس نارے کو آپ کو کیا بہتا ہے اسی سیس رول کے اندر اس کو صحیح ٹھائی رہتے ہیں بھاچبہ سرکار ایک بار بھاچبہ سرکار بار بار آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے ایجنٹ بن کے کام کریں ہمارے کرمچاری ایک کرمچاریوں کے فانکشن کو رائنیتی کرن کر دیا اس کو رائنیتی فانکشن بنا دیا ایسے تو بھاچبہ یا کانگرس کی پارٹیوں کے جو کارے کرم کارے کرتا ہوگے اس میں بھی ایسے نارے ہمارے کرمچاریوں نے لگائے ایک بار بھاچبہ بار بھاچبہ بھار بار ہمیشہ ہی بھاچبہ رہے ہیں ہمارے کوئی اپتی ہے ہمارے کوئی اپتی نہیں ہے کس سے پر لیکن اگر سیسیس رول برندر چوہان کے لئے لگتا ہے وہ سیسیس رول ان لوگوں کے لئے بھی لگتا ہے کیا کرمچاری ایک بار بھاچپا بار بھاچپا کرنے کے لئے ان کو ادھیکلت کیا گیا ہے بوٹ دینا دیموکریٹک رائٹے میں مانتا ہوں کسی کو دعا پر لیکن آپ پولٹیکل پارٹی کے ایجنٹ بن کے کرمچاری کرے اگر ہم ایسے نعرے لگائے کسی پارٹی کے کہ وہ پارٹی بار بار ایک بار فلانی پارٹی بار بار ہو فلانی بار تو ہمارے کو تو آپ گھڑے میں تو آ دیں گے اتنے شوک آز نوٹیس میں نے فیس کی ہے نعرے لگانے کے اوپر کہ برندر چوہان نے فلانے سرکار کے برود نعرے لگائے کون سا نعرہ میں نے سرکار کے خلاف لگائے آپ مجھے بتائیں اوندہ ریکارڈ دکھائیں لیکن شریعہم جو ہے وہ پوری ہندوستان نے سنا کرمچاری ہماتر پدیش کے راجنیتی کرن کر رہے ان کا راجنیتی کرن کر دیا رہا ہے ایک بار بھاچپا بار بھاچپا جہرام جی کو جہشی رام اگر جہشی رام کرتے تو گون جاتا ہے پندال آپ بھی جھوم جاتے ہیں اگر جہرام جی کو جو یہ امامہ بولتے ہیں تو کرمچاریوں کی ایف آئی آئر ہوتی ہے تو کرمچاریوں کو آپ پر تاریت کر کے کونے دوسرے کونے بھیجتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ادھیکش نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میرا دھیان رکھنا میں آپ کا دھیان رکھنا ہوں بطلے میں میرے کو آپ نے دھیان رکھنا یہ پولیٹیکل پارٹی کے ادھیکش بولے تو بات سمجھ آتی ہے ایک مکھے منتری جو ہے وہ سارے کرمچاریوں کا مکھے منتری ہوتا ہے وہ پوری پبلی کا مکھے منتری ہوتا ہے وہ بھاجپا کا بھی ہے وہ کونگرس کا بھی ہے وہ آپ پارٹی کا بھی ہے وہ امیروں کا بھی ہے وہ گریبوں کا بھی ہے اس کو تو کوئی میتباہ نہیں کرنا چاہیے نا دیکھیں یہ بات سمجھ آتی ہے ہر پولٹیکل پارٹی اپنا بورٹ بینک بڑھاتی ہے اپنا آپ کو آئی لائٹ کرتی ہے وہ جو مرضی کرے وہ کر سکتی ہے پر مکہ منتری کو یہ باتیں مجھے لگتا کہ اچھا نہیں لگا مجھے اس نے میں نے باتیں آپ سے کہی اور اس لیے بھی کہی آپ مجھے چمبہ بیجو تیسا بیجو مجھے ڈوڈا بیج دیا آپ نے جہاں مرضی بیج دیا کہ اگر آپ کے لوگ جہشی رام کے نعرے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے لوگ ایک بار بھاجپا بار بھاجپا بول سکتے ہیں تو ان کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے وہ بھی اُلنگن ہے کرمچاری کہ آج تک اتھیاس میں کہیں نہیں ہوا کہ کرمچاری نے کسی پولٹیکل پارٹی کا پرچار کیا ہوگا اس کو پرچار کرنا بولتا ہے مجھے لگتا ہے اس سے بڑا پرچار کیا ہوتا ہے یہی تو پرچار ہے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس کے اوپر تو بڑا سکڑا سنگیان لیتا ہے تو یہ تو بڑی حرانی والی بات ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو تھیار کر رہے اور لوگوں کو بانٹ رہے اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں بشیش کر کہنا ہے ان کرمچاریوں کے بارے میں بشیش کر کہنا ہے کہ اگر آپ کو رائنیتی کرنا ہے رائنیتی کرنی ہے تو آپ رائنیتی کریے آپ کرمچاریوں کی کسٹ پر رائنیتی نہ کریں کرمچاریوں کے نمبر اور مدی آج کھڑے ہیں کرمچاریوں کو کرمچاری آج جو ہے سولہ سال ہو گئے وہ اپنا الانسیز کا رویجن مانگ رہا ہے کرمچاریوں کا آپ نے جو بھارا جو چھٹا بیتنائی ہوگا اس کے جو آپ کے ایریئرز ہے اس کی مانگ کر رہا ہے کہ ہم ایریئر ملے گا تو کم ملے گا شانت بیٹی ہے سرکار کیا اس منچ پر مکہ منتری ایریئر کا ایریئر بول دیتے ہیں کہ میں دوى پستوں mírure dire ہ pourra یا تین میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں وہ ایریئر کی بات آپ نے نہیں کی کیوں نہیں کی کرنے چاہیئے تھی آپ کو تب بنائی کی Building آپ چارنو چودہ ختم کر دیا کرمچاریوں کا جو مانگ کر ہیں او چارنو چودہ کو با چوپی سادھی بھی کوئی باتion او چودہ پر کیوں نہیں بات کرتے اس چارنو چودہ پر بات کیجئے گا آپ یہ بات کر دی ہیں بات کی آپ کی انمکہ کی ہے آپ نے بولا کہ ہمارچر کے کرمچے سب کچھ دے دیا کسی کو کچھ نہیں رکھا جو اینوملیات دور کر دی میں نے آپ کو پڑھی ابھی کس کو ڈھارہ دار کا فائدہ واقعی نقصہ جو کرمچاری نیتا مکہ منطری کا دھنی آباد کر رہے ہیں کیا آپ ان کے ساتھ کھلے منچ پہ آنے کے لیے تیار ہیں ہم سب کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں ہم نے آپ کو بار بار کہا ہم ان آنکڑوں کے ساتھ ڈیویٹ کرنے کو تیار ہے میں آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں تین مہینے سے آپ کے چنلوں کے ماتے میں سے بولا ہوں ان نیتاوں کو آپ بلائے ہم ڈیویٹ کریں گے ڈیویٹ کر کے آنکڑے کرمچاریوں کو بتائیں گے کہاں کتنا فائدہ ہے کہاں نقصہ میں اُد بیت بھی واقعہ دیکھاریوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح سے یا تو آپ انہبگیاں ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے ایک ہائیپر کریٹ کرمچاری میں کر دیا یا جان موجھ کے کرمچاریوں کو آپ پرتائیت کرنا چاہتے ہیں ان کو بھانٹنا چاہ رہے اس لیے بار بار جو اس طرح کی آپ ستیتی پیدا کر رہے ہے ہمارت پتیسگندر یہ ایک اچھی ستیتی نہیں ہے سہنے والے